لال بٹن کو دبا کے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں بلکل فری ہٹ در ایڈ بٹن فار سبسکرپشن اور کلک در بیل آئیکن فار اپکمین ویڈیوز اٹس فری یہ پلے ڈسگریس جسے جی ایم کارزی نے لکھا ہے اس پلے کا مین کریکٹر پروفیسر ڈیویڈ لیوری ہے جو کیپ ٹاؤن ٹیکنیکل یونسٹی میں پڑھاتا ہے اس کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے اور اس کی دو ڈیووز ہو چکی ہیں پروفیسر کی ایک بیٹی ہے جس کا نام لوسی ہے لیوری ریگولرلی ایک پروسٹیٹوٹ سورایا سے ملتا ہے لیکن جب وہ اس کے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے منع کر دیتی ہے لیوری اپنی بری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے تب اس کی نظر ایک سٹوڈنٹ ملانی پر پڑھ جاتی ہے یہ ملانی کو اپنے گھر بھی ڈینر کے لیے انوائیڈ کرتا ہے ملانی کو اس کی نیت کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کے قریب جانے سے آوائیڈ کرتی ہے پھر لیوری ملانی کا فون اور ایڈرس یونسٹی ریکارڈ سے نکال لیتا ہے اور اس کو فالو بھی کرتا ہے اس کی جاسوسی کرتا ہے اور اس سے پریشر کرتا ہے ریلیشنشپ کے لیے ملانی جو ہیزیٹیڈ ہوتی ہے اور پوری طرح تیار نہیں ہوتی اس ریلیشنشپ کے لیے مگر وہ ریڈسٹ بھی نہیں کرتی مگر لیوری اور ملانی کا ایک فیزیکل ریلیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے لیوری ہمیشہ یہ چاہتا تھا لیکن ملانی کا ایک بائی فرینڈ بھی ہوتا ہے اور وہ تھوڑا کنفیوز بھی ہوتی ہے جلدی دوسرے سورنٹس کو اور ملانی کے بائی فرینڈ کو بھی سفیر کے بارے میں پتا چلتا تھا ہے اور ملانی لیوری کے خلاف ایک سیکچول ہرسمنٹ کا کیس فائل کر دیتی ہے انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور انویسٹی لیوری کا ایک موقع دیتی ہے کہ اگر وہ معافی مانگ لے تو اس کی نوکری بچ جائے گی مگر وہ ایسا نہیں کرتا اور اپنی نوکری سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے اس کی جاپ چلی جاتی ہے لیوری اپنی بیٹی لیوسی سے ملنے اس کے فارم پر چلا جاتا ہے اور یہ وہاں بیٹی کے ساتھ مل کر کام کاج میں اس کی مدد کرتا ہے کچھ دن بعد لیوسی اور لیوری اپنے کتوں کے ساتھ واپ کر رہے ہوتے ہیں وہاں انہیں تین افریقن ملتے ہیں جو ان کا پیچھا کرتے ہیں اور لیوسی کو گھر میں لے جا کر دور بند کر دیتے ہیں لیوری اپنی بیٹی کو بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر وہ تینوں لیوسی کا ریپ کر دیتے ہیں اور ان کے کتوں کو مار دیتے ہیں اور ان کی گاڑی بھی لے جاتے ہیں وہاں سے لیوری بھی زخمی ہو جاتا ہے پولیس آ جاتی ہے اور انہیں ہسپٹل لے جایا جاتا ہے اگلے دن وہ اپنے نقصان کا اندازہ لگاتے ہیں لیوسی اپنی پراپٹی کے نقصان کے بارے میں لیوسی اپنی پراپٹی کے نقصان کے بارے میں اور باپ پر ہوئے حملے کے بارے میں پولیس کو بتاتی ہے لیکن ریپ کا ذکر نہیں کرتی کیونکہ لیوسی کافی ڈپریسٹ ہوتی ہے حملے کے بعد وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی بتاتی ہے اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ اٹیکرز واپس نہ آ جائیں لیوری جو ہے وہ گھر کا کام کاج اور فارم کا سارا کام کرتا ہے اب لیوسی کو یہ بھی یقین تھا کہ یہ کوئی رینڈم اٹیک نہیں تھا کہ اچانک سے کوئی اٹیکرز یہاں پر آ گئے اسے ایسا لگتا تھا کہ اس کے فارم میں ایک کام کرنے والا پیٹرس اس میں انوالو ہے اور یہ ایک پلینڈ اٹیک ہے یہ جو پیٹرس ہے یہ چوری کے بعد سے غائب ہے لیوری بھی پریشان ہوتا ہے کہ اٹیکرز ابھی تک پکڑے کیوں نہیں گئے پیٹرس جب واپس آتا ہے تو اس میں نیا سوٹ پہنا ہوتا ہے اور اس کے پاس کافی سمان ہوتا ہے اور وہ ایک پارٹی رکھتا ہے اور لیوری اور لیوسی کو انوائٹ کرتا ہے پارٹی میں لیوری کا پہلی بار سامنا ایک اٹیکرز سے ہوتا ہے جس کا نام پولیکس ہوتا ہے اور وہ پیٹرس کا بردر ان لا ہوتا ہے لیوری اسے دیکھ کر پھچان جاتی ہے کہ ان تین اٹیکرز میں یہ بھی تھا لیوری پولیس کو انفارم کرنا چاہتا ہے لیکن لیوسی اسے منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ منٹلی کافی ڈسٹرب ہوتی ہے لیوری کا پھر وہاں پر بیو شاہ سے شروع ہو جاتا ہے جو کہ لیوسی کی دوست ہے اور وہیں قریب میں ہی رہتی ہے پیٹرس کی بیوی پیگنٹ ہوتی ہے تو پولیکس بھی ان کے ساتھ آ کر رہنا شروع کر دیتا ہے لیوری اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہے کہ اسے اکیلے یہاں پر نہیں رہنا چاہیے فارم کو بیچ کر کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ پیٹرس پر بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں ہے تو لیوسی اسے کہہ دیتی ہے کہ میں اب بچی نہیں ہوں اور نہ میں ہمیشہ بچی رہوں گی اور آپ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا چھوڑ دیں لیوری واپس کیپ ٹاؤن آ جاتا ہے اور ملینی کے باپ سے معافی مانگتا ہے وہ ایک تھیٹر میں بھی جاتا ہے جہاں پر ملینی پرفارم کرنے والی ہوتی ہے لیکن وہاں پر ملینی کا بائی فرینڈ اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے کافی حراس کرتا ہے لیوری واپس بیٹی سے ملنے آتا ہے تو وہ لوسی اس اٹیک کی وجہ سے جو اس کا ریپ ہوا تھا وہ پیگنٹ ہو جاتی ہے وہ اپنی زمین پیٹرس کو دے دیتی ہے اور لیوری وہاں پر ایک روم گرینڈ پر لے لیتا ہے ایک ہوتل میں تاکہ بیٹی کی مدد کر سکے اور وہ اینیمل کی باڈیز رسپوزل کا کام دوبارہ شروع کر دیتا ہے